پاکستان کے لیے تاریخی دن پاکستان کرونا ویکسین بنانے والے ممالک میں شامل پاکستان میں تیار کی گئی ویکسین پاک ویک لانچ کر دی گئی ملک میں کرونا کیسز کی شرح 4 فیصد سے بھی کم رہ گئی گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 71 افتاد کا انتقال ہوا 1771 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان مشکل وقت سے نکل چکا اگلی بار ہماری حکومت آئے گی تو ملک اور ترقی کرے گا اپوزیشن برو تھریٹ 4 فیصد تسلیم کرنے کو تیار نہیں وزیراعظم عمران خان کا زیارت پریزیڈنسی میں تقریب سے خطاب کہا اقتدار میں ہو تو یا قوم کے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں یا اپنے لیے لندن میں بڑے محلات خریدوں اور قوم بھی ترقی کر جائے ایسا نہیں ہوتا پی ڈی ایم میں واپسی کا بار بار کیوں پوچھا جا رہا ہے پی ڈی ایم سے ہم نے خود استیفہ دیا پیپلز پارٹی چیئر میں بلاور بھٹو کہتے ہیں پی ڈی ایم آپس میں گف شپ کے لیے نہیں بنائی گئی تھی اس کا مقصد حکومت گرانے کے لیے تھا جس کے لیے لاحامل پر اتفاق کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب قوت فیصلہ سے محروم اور نابلد انسان ہے یہ بھائی کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں کسی اور کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں کسی اور کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں شہباز شریف نواز شریف سے بڑے منافق ہیں ان کی جیل میں ملاقاتوں پر کومنٹ نہیں کر سکتا وزیر براہ جیل خانہ جات فیاز الحسن چوہان کی سماسے گفتگو کہا چہدری نصار اور شہباز شریف میں قوت فیصلہ نہیں سو چھتر کھا کر شہباز شریف کہتے ہیں بھائی کے پاؤں پکڑ لوں گا مجھے امید ہے کہ اصد تور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے اور نادرہ ایف آئی اے اور پولیس مل کر انویسٹیگیشن کر رہی ہے فنگر پرنٹس کی کل تک نشان دئی ہو سکتی ہے صحافی اصد تور پر حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت وزیر داخلہ شیخ رشیف کہتے ہیں ایک ملزم کی شناخت کر لی گئی ایجنسیز پر الزامات قابل مضمت ہیں اپوزیشن اتحاد پر بھی کڑی تنقید کہا پی ڈی ایم ٹائن ٹائن فش ہو چکی پی ڈی ایم ٹائن ٹائن فش ہو چکے میں نے پہلے کہا تھا نون سے شین نکلے گی اس وقت آپ لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے اسی طرح نکلتی ہے پی ڈی ایم صرف دو پارٹی ہیں ایسی شور میں جا رہے ہیں